محرومیاں ہوتی ہیں ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں جو ہمارے بس میں ہیں جنہیں ہم تبدیل کر سکتے ہیں آئیے ان چیزوں کو سمجھئے جن چیزوں کو ہم چینج نہیں کر سکتے آپ کس گھر میں پیدا ہوئے آپ اپنے والدین کو اپنے گھر کو اپنے ماں باپ کے اوکوپیشن کو آپ کتنے بہن بھائی ہیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اب پیدا ہونے کے بعد بات آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کیسی شکل صورت رنگ روپ آواز قد یہ دیئے آپ ان چیزوں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے اگر اللہ نے آپ کو ساملا رنگ دیا ہے اور چھوٹی قدی ہے اگر آپ کے نینکش بھی خوبصورت نہیں ہے تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر پائیں گے اگر اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت چہرہ دیا ہے اچھی لمبی قد دی ہے اچھی خوبصورت جسامت دی ہے تو اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اب ہمیں اللہ اگر دوسروں سے مختلف بنا دیتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم چل نہیں سکتے ہم بول نہیں سکتے یا ہمارے شہرے پہ کوئی داغ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہمارے بچمن میں مو پہ چیچک نکل آئی تھی ہمارا رنگ اتنا کالا ہے کہ توا بھی شرم آ جائے ہماری آنکھیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمارے چہرے پہ عجیب سی لگتی ہے ہمارا ناک اتنا پھننا ہے کہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں یا کچھ اور ایسا ہو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں برابر نہ ہو ہو ایک خوبصورت نہ ہو ہمارے جسامت عجیب و غریب سی ہو کہیں سے موٹی کہیں سے بہت پتلی ہماری قد بہت چھوٹی ہو یا اللہ نے بہت لمبا قد دیا ہو لیکن بہت گندمی رنگ دیا ہو اور حسنہ دیا ہو ہمارے بال خوبصورت نہ ہو ہماری چال خوبصورت نہ ہو ہمیں اللہ نے آواز اچھی نہ دی ہو ان چیزوں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور جب کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے تو اس کے بارے میں شکوا کرنا بھی ہمارا نہیں بنتا اگر اللہ نے ہمیں اس حالت میں پیدا کیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی وہ وجہ ہم نہیں جانتے اور وہ رب ہی اس وجہ کو بہت بہتر جانتا ہے اب اللہ نے ہمیں ان سنایریوز کے ساتھ پیدا کر دیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے میں اپنا چہرہ نہیں بدل سکتی مجھے اللہ نے اگر آنکھیں نہیں دی تو میں نہیں بدل سکتی پر جو چیزیں میں بدل سکتی ہوں کیا میں ان کو بدلنے کی کوشش کرتی ہوں اس کے بارے میں سوچنا ہے ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک تبدیل کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن کچھ چیزوں پر محنت کی جا سکتی ہے اب وہ چیزیں کیا ہیں جن پر محنت کی جا سکتی ہے آپ سمجھیں کہ آپ ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے آپ کے ساتھ بہن بھائی ہیں اور آپ کے والد کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھی تعلیم دے سکیں آپ ایک سرکاری سکول میں جاتے ہیں اب اگر آپ خواب بڑے دیکھتے ہیں کچھ بننے کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے تو آپ نے اس سرکاری سکول میں بھی جا کر محنت کرنی ہے توجہ دینی ہے یہ کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا کہ ابو امی کے اتنے بچے ہیں مجھے اچھا کھانے کو نہیں ملا مجھے اچھا لباس نہیں ملا آپ جو خود کر سکتے ہیں وہ کریے محنت سے پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے باپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو میٹرک کے بعد پڑھا سکیں تو آپ ساتھ ساتھ ٹوشنز پڑھائیں آپ اوبر چلائیں آپ فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری کریں اور اپنے لئے پیسے کمائیں پیسے کما کر اپنی فیصے دیں اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھائیں اور اگر کچھ اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دیں دیکھیں آپ اپنا باپ اپنی ماں اپنا گھر اپنی حیثیت نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنا کل ضرور بدل سکتے ہیں اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ہر کوئی تو پڑھائی میں اچھا نہیں ہوتا ایک تو گربت ہے اوپر سے دماغ بھی بہت کمال نہیں اللہ نے مجھے نوازا مجھے بہت کچھ یاد نہیں رہتا میرا پڑھنے کا تو شوق ہے ہی نہیں نہیں شوق پڑھنے کا آپ چھوٹی عمر سے کام سیکھیں کوئی بھی کام سیکھیں اس کام میں اس قدر عبور حاصل کر لیں اتنی ایکسپورٹیز ڈیولپ کر لیں کہ لوگ پھر آپ کو موں مانگے داموں پر کام دیں اگر آپ نے لکڑی کا کام سیکھا ہے تو آپ اس کام کو اس قدر بہتر بنائیں کہ لوگ کہیں کہ اس جیسی علماری کوئی نہیں بناتا شلفز کا ایسا بیلنس رکھا ہے صحیح گیپ رکھا ہے دروازوں کی ونڈ اتنی اچھی ہے کہ اس جیسی ونڈ کوئی نہیں کر سکتا اب آپ کہیں گے ونڈ کیا ہوتی ہے دسٹیبیوشن کو کہتے ہیں اچھا اسی طرح سے رکشہ ٹھیک کرتے ہیں بائیک ٹھیک کرتے ہیں گاری ٹھیک کرتے ہیں آپ نے پینچر لگانے کا کام سیکھ لیا ہے تو آپ اتنا اچھا پینچر لگائیں اور اس قدر انصاف سے کام کریں کہ لوگ کہیں کہ اب جب کبھی میری گاری پینچر ہوگی تو میں نے اسی سے لگوانا ہے پینچر اگر آپ کو وقت نے زندگی نے حالات نے اور کچھ نہیں کرنا سکھایا کپڑے سینے سکھا دیا ہیں تو اس قدر نفاست سے خوبصورتی سے سلیکے سے کپڑے سینے تو پہلے اگر آپ تین سو چار سو پہ سینے پہ مجبور تھے تو آپ کی سلائی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کہے کہ مجھے سات سو دو تو وہ سات سو دینے کو تیار ہو کہ میرا یہ اچھا سوٹ ہے میں یہ ضائع نہیں کرا سکتا اور میں نے اسی سے سلوانا ہے میں نے فرزانہ سے ہی سلوانا ہے تو وہ آپ کو سات سو بھی دے گا اپنے کام میں سلیکہ ہنر اور انصاف سے چلیں گے تو زندگی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور آپ انہی کپڑے سینے سینے سے آپ کا آہستہ آہستہ نام چلتا چلتا آگے چلا جائے گا ایک سے دو دو سے تین تین سے چار آپ کے کسٹمرز بڑھتے جائیں گے آپ کے جتنے کسٹمرز بڑھیں گے اتنا پیسہ زیادہ آئے گا اور جب پیسہ زیادہ آئے گا تو اس پیسے کو جب آپ سلیکے سے استعمال کریں گے اپنی ضرورت کا استعمال کر کے جو فالتو پیسہ ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتے جائیں گے تو آپ رنٹ کی گھر سے دو ملے کا تین ملے کا گھر بنانے کا خواب دیکھ پائیں گے دیکھیں آپ نے نہ اپنی شکل بدلی نہ صورت بدلی نہ ہی آپ ایک دم سے امیر ہو گئے وہ جیسے خوابوں میں ہوتا ہے جیسے نوولز میں ہوتا ہے کیا بڑی غریب گھر میں پیدا ہوئی آپ کو اللہ نے اچھی شکل دی کسی امیر گھر کے شہزادے نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی زندگی کی ساری خواہشات پوری ہونا شروع ہوگی آپ بے آکے اس کے گھر سے لے گئے اس گھر کے لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی تو کسی ایک آدھے کے ساتھ ہوتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا اچھا اگر آپ اسی طرح بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے آپ کے والدین نے آپ کو گورنمنٹ سکول میں بھیجا اللہ نے آپ کو اچھی شکل صورت نہیں دی لیکن آپ کو اللہ نے دماغ بہت کمال دیا ہے آپ انگریزی کے سبچک میں بہت ہی اچھے ہیں آپ شوق سے پڑھتے ہیں اسے تو محنت کریں اور اپنے محلے کے بچوں کو انگریزی پڑھانا شروع کر دیں اچھا اگر آپ کے محلے کے بچے زیادہ نہیں دے سکتے ان کے والدین ان کی زیادہ فیصے نہیں دے سکتے تو آپ تین سو روپے مہینہ پانچ سو روپے مہینہ ہزار روپے مہینہ پہ پڑھانا شروع کریں دو بچے آئیں گے جب باقیوں کے والدین کو پتا چلے گا کہ یہ بچہ انگریزی بڑی اچھی پڑھاتا ہے حالانکہ آٹھویں کلاس میں ہے لیکن میری چوتھی کلاس کے بیٹے کے نمبر بہت بہتر ہو گئے ہیں آپ کا نام آگے جائے گا اور جب آپ کا نام آگے جائے گا تو زیادہ لوگ آپ کے پاس بچے بھیجیں گے پہلے اگر آپ دو ہزار پہ مہانہ کماتے تھے تو آپ کی مہنت کی وجہ سے آپ آٹھ دس ہزار پہ کمانہ شروع کر دیں گے پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی تھوڑی سی فیز بڑھا دیں گے اور آپ کی کمائی بڑھتی چلی جائے گی اس کمائی کو بچا بچا کر آپ اچھے کالج اچھی یونیورسٹی میں اڈمیشن لے لیں وہاں سے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ ٹوشنز پڑھاتے رہیں اس کے بعد آپ اچھی جگہ پہ نوکلی کی کوشش کریں اگر آپ کو تعلیم ختم کرتے ہی اچھی جوب نہیں ملتی تو آپ اسی طرح سے اچھے بڑے سکولوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں دیکھیں اللہ کو شکوے کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا ساری زندگی اپنی مظلومیت کو رونے سے بھی کچھ نہیں بدلتا آپ اپنی عام شکل ہونے پر کم فہم ہونے پر اپنی کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اگر سب کے سامنے یہی کہتے رہیں گے اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا میرے ہی شہر کو جلدی فوت کیوں ہونا تھا مجھے ہی اللہ نے بیٹیاں کیوں دی اور اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے اچھے گھر میں کیوں پیدا نہیں کیا میرے والدین میرا خیال نہیں رکھتے میں ان کے لئے امپورٹن نہیں ہوں ان چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن جن چیزوں کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان پہ محنت کیجئے جو لوگ بڑا انسان بنتے ہیں کامیاب انسان بنتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے امیر ہوں سارے کے سارے بڑے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں وہ سارے کے سارے خوش شکل ہوں وہ اپنی محنت سے بنتے ہیں وہ اپنی کاوشوں سے بنتے ہیں وہ اپنی لگن سے بنتے ہیں وہ جب کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں میں ایسے بہت سے بچوں کو جانتی ہوں جو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے کہ جہاں ان کے والدین تعلیم افتہ نہیں تھے انہیں گورنمنٹ سکول میں مشکلوں سے پڑھنے کا موقع ملا لیکن آٹھویں نومی دسویں کلاس سے انہوں نے ٹوشن پڑھانا شروع کر دی اور اپنے لیے تھوڑا تھوڑا کمانا شروع کر دیا پھر سکول سے کالج کالج سے یونیورسٹی کا سفر کیا اچھی نام عزت کمائی اور اس کے ساتھ کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے چلے گئے شکوے انسانوں سے مت کیا کریں انسان آپ کے شکوے ایک دفعہ دو دفعہ تین تھا سنیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کیا مسیوط ہے اس کے پاس جب بیٹھو اس کے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے یہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے یہ تو اپنے والدین کے خلاف باتیں کرتا ہے اپنے حالات کے خلاف باتیں کرتا ہے کتنا ناشکرہ ہے دیکھئے محنت کا سفر مشکل ہوگا بہت حمد کرنی پڑے گی بہت تگو دو کرنی پڑے گی پھر جا کے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کریں گے اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے سے کہ جیسے آپ کے والدین نے گزاری تھی کچھ بھی تو نہیں ہوگا اگر وہ نہیں پڑے تو آپ بھی یہی کہیں کہ میرے حالات اچھے نہیں تو میں بھی نہیں پڑوں گا یہ تو زیادتی ہوگی اپنے ساتھ آپ نے اپنی کوشش سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ہماری زندگی کے بہتر ہونے سے ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی اور بہتر ہوتی جاتی ہے اکثر بچوں سے میں نے سنا ہے کہ مہم آپ کو کیا پتا میری زندگی بہت مشکل ہے آپ کو کیا پتا ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں آپ کو کیا پتا میں کتنی مشکلوں سے یونیورسٹی میں آئی ہوں آپ مشکلوں سے یونیورسٹی میں آئے ہونا اتنی محنت کرو کہ اس کے بعد کا سفر اللہ آپ کے لئے آسان کرتے یہ یاد رکھئے گا جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستے خود ہی نکالتا چلا جاتا ہے ان کے لئے آسانیاں خود ہی پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ محنت کرو اور مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم محنت بھی نہ کریں ہم دو نمبری بھی کریں ہم دودھ میں پانی ملائیں ہمیں کوئی سوٹ سینے کے لئے دے تو تنگ سی دیں کہ ہماری کس طرح اپنی کمیز نکل آئے ہمیں کوئی پینچر لگانے کو کہے تو ہم بدنیتی سے صحیح پینچر نہ لگائیں اور پھر ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں کامیابی کے سفر میں ہمیشہ محنت جستجو کوشش اور لگن اور اس کے ساتھ آنسٹی یعنی ایمانداری یہ چیزیں جب ہوں گی تو آپ خود ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن یاد رکھئے کہ ایک دن میں کسی کا مقدر نہیں بدلتا یہ سالوں کی محنت ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو عمر لگ جاتی ہے اپنی زندگی کو بہتر کرتے کرتے اور جب کبھی یہ وقت آتا ہے کہ آپ اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس گھر میں کوئی دس پندرہ سال بھی رہ پائیں آپ اس گھر میں دو چار سال ہی رہتے ہیں اور اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی ناکام گزاری ہے نہیں آپ نے اپنی محنت سے آنے والی نسلوں کی زندگی آسان کر دی ہے اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی آسانیاں پیدا کرنا تو آج سے یہ ہم سارے تیہ کریں کہ ہم اپنی اپنی زندگی کو لے کر شکوے نہیں کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اور کس کی ضرورت ہے اگر آپ کی شکل عام ہے تو اپنا کام خاص کریے اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز سے نہیں نوازا تو اپنی لکھائی اتنی بہتر کر دیں کہ آپ کی لکھائی لوگ پڑھنا چاہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ اتنا علم سیکھیں اور اتنا علم پھیلائیں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ نے اس کو بہت روشن دماغ دیا تھا یہ ظاہری چیزیں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اپنے علم سے یہ بہت کچھ سیکھتا اور سکھاتا ہے کبھی اپنے پاس موجودہ چیزوں کی ناشکری مت کریے گا کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی ترستے ہیں ترپتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں میں آرڈنری کپڑے پہنتی ہوں فلانی نے تو اتنے اچھے پہنے ہیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا تن ڈھکنے کی خاطر پورا پورا دن محنت کرتے ہیں ہم اکثر کھانا کھا کے کہتے ہیں آج پھر آپ نے ڈال بنا دی ابھی پرسو تو بنائی تھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کھانے کو نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی روکھی روٹی ہی دے دے سئی پر دے تو سئی ایک لڑکی تھی جو بہت قریب گھر میں پیدا ہوئی اس کا باپ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور ماں اس کی لوگوں کے گھر محنت کرتی تھی وہ ناو بہن بھائی تھے اس کی چھوٹی بہنیں بھی ماں کے ساتھ گھوٹا بناتی تھی آہستہ آہستہ وہ سارے بڑے ہو گئے محنت کرتے کرتے انہوں نے ڈیڑھ ملے کا ایک گھر بنا لیا اس بچی کو بہت پڑھنے کا شوق تھا وہ ٹوشنز پڑھاتی تھی اور پرائیویٹ پڑھتے پڑھتے ماسٹرس کر لیا پھر جب ذرا حالات بہتر ہوئے تو ایک ماسٹرس ریگولرلی کر لیا ہر دفعہ جب بھی پوسٹے آتی تھی سیونٹین گریڈ کی لیکچرشپ کی ٹیچر کی وہ ہمیشہ اپلائی کرتی تھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی مگر اس نے کوشش نہیں چھوڑی وہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ سے زیادہ محنت کرتی تھی ایک دن ایسا آیا کہ اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور وہ سیونٹین گریڈ میں اپوائنٹ ہو گئی وہ ماں جد لوگوں کے گھروں میں محنت کرتی تھی آج اس کی بیٹی ٹیچر بن گئی اور انسان زندگی میں اتنی ہی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے ہم میں سے جن لوگ کو بہت شوک ہوتا ہے بہت جلدی کامیابیاں حاصل کرنے کا اور وہ اپنے کام کو نیک نیتی سے نہیں کرتے وہ ایک روپے کو سو بنانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں اگر اللہ نے انہیں بہت جلدی پیسہ دولت عزت دے بھی دی تو وہ جھاگ ہو گی اور جھاگ تو بیٹھی جاتی ہے وہ ببارے میں بھڑی ہوا کی طرح ہوگی اور ہوا نکل جاتی ہے اور جو محنت انصاف اور امانداری سے کی جائے وہ کبھی نہیں بیٹھتی اور وہ آپ کی زندگی مقدر اور آپ کے حالات بدل دیتی ہے ہمیشہ شکوے مت کریں محنت کریں اور یاد رکھئے کہ بد اخلاقی اور بد زبانی سے بڑی دنیا میں کوئی ڈیسیبلٹی نہیں ہوتی اگر آپ کم شکل ہیں لیکن خوش اخلاق ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں لیکن اگر آپ خوبصورت ہے اور بد اخلاق ہیں بد زبان ہیں تو آپ کی خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں چہرہ کوئی ایک دفعہ دیکھے گا دو دفعہ دیکھے گا لیکن آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کو چھوڑ جائیں گے لوگ تو محنت کریں اور اپنی زندگی کو محنت سے بدلیں ہمیشہ شکوے نہ کریں اور اپنی عادت بنائیں کہ پڑھیں اور بہترین تڑکے سے پڑھیں ہر کسی کے حالات آئیڈیل نہیں ہوتے ہماری محنت آئیڈیل ہونی چاہیے جو ہمارے خراب حالات کو بہتر بنا سکے اپنا رکھئے گا بہت خیال اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا